بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد نبی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم میں صدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں میرا چینل سنوئے سنائیے دیکھئے دکھائیے لائکیے سبسکر شیئر شیئر کیجئے گھنٹی وجائیے اللہ مسلح علیہ وسلم نبی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیمار کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے خوب خوب قبول فرماتا ہے اسی لئے بیمار کو چاہیے کہ خوب خوب دعا کرے اپنا پورا خاندان پریوار کا ایک ایک آدمی کا نام لے لے کے دعا کرے اور جب کوئی کسی کیلئے دعا کرتا ہے انہاں پہلے دعا اسی گھر میں اتر دی ہے اس کو ایک گناہ دینا نہیں دینا اللہ کا مرضی ہے لیکن دعا کرنے والوں کو چار طرح سے دعا ملتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ سے کچھ گناہ کو مٹھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ نیکی لکھ دیتا ہے اور وہ جوا دوسری کے لئے کر رہا ہے وہ ایسا ایک دعا اس کے لئے بھی لکھ دیتا ہے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مانا محمد النبی الامی والے ہی وعا صاحب ہی بارک وسلم صلاطن و سلامن علیہ کے عرسول اللہ تو وہ دعا اس کے لئے بھی لکھ دیتا ہے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو ستر ہزار کامیابی دیتا ہے اسے لئے دعائیں چار طرح سے قبول ہوتی ہیں تو بیمار کو چاہیے جھنجلانے سے وہ نہیں آیا وہ دیکھنے نہیں آیا وہ خبر لینے نہیں آیا وہ پوچھنے نہیں آیا وہ کچھ لے کے نہیں آیا ایسا ایک کرکڑانے سے جازہ اچھا ہے کہ ان سب کے لئے دعا کیجئے سب کو سیطان روکے رہتا ہے آپ بیماری میں جیدہ کھائے 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 مت کیجئے اس لئے کہ کھانا روزی اللہ نے لکھ رکھا ہے ہر کے لئے جتنا دعا جتنا کھانا جتنا ویٹیمین سب لکھا ہوا ہے جیدہ چھنجلانے سے نیکی کا ڈبا خالی ہو جائے گا اس لئے بیماری میں اپنا نیکی کا ڈبا بھریے اور خوب خوب دعا کیجئے بلکہ جن لوگوں سے آپ کو تکلیف پہنچا ہے جن لوگوں سے نقصان پہنچا ہے ان لوگوں کے لئے اور دعا کیجئے اور دعا کیجئے اور دعا کیجئے اور وہی دعا آپ کے لئے جنت میں محل بن جائے گا جب کہا جاتا ہے کہ کسی بیمار کی اعادت کے لئے جاؤ تو اس کو کوئی حدیث شریف سناؤ اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی وآلہ صاحب بارک وسلم صلاطن وسلام اور سب سے اچھا حدیث شریف یہی ہے کہ جب بیمار کی اعادت کے لئے جائے تو اس سے کہے کہ ہمارے لئے دعا کیجئے اس سے کہا ہے کہ بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے بیمار کو چکھنے چلانے کرکڑانے اور خاندان والوں کو برا برا بولنے سے جادہ اچھا ہے کہ خوب خوب دعائیں کریں اور آپ خوب خوب دعائیں کریں گے تو دعائیں آپ ہی کے گھر میں اترے گا اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی وآلہ صاحب بارک وسلم صلاطن وسلام آپ سب نے کہا کہ دشمنوں کے لئے دعا کرو صاحب نے کہا یا رسول اللہ دشمنوں کے لئے کیا دعا کرے سرکار کہا وہ ہمارے لئے مہبان ہو جائیں تب سوچئے ہم لوگ کو دشمن کے لئے بھی دعا کرنا صاحب آدم اسلام کا اولاد ہے اور صاحب ایک دوسرے کے بھائی بند ہیں اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی وآلہ صاحب ہی بارک وسلم صلاطن وسلم میرا چینل دیکھئے دکھائیے لیکن سب سے شیئر کیجئے اور یہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں لوگوں کو بتاتے رہیے موسیقی